تاہر کے نئے دوست اور دشمن اسی رات عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر بعد تاہر اپنے دیوان کھانے میں بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ اس کے مکان کے سامنے چار گھوڑوں کی ایک بھگی رکی ایک خادم نے آ کر اطلاع دی کہ ایک فوجی افسر سپہ سالار کا پیغام لائیا ہے تاہر نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا اسے اندر لے آؤ خادم چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک دراز قامت قوی حیکل اور بارعوب آدمی کمرے میں داخل ہوا اس کی عمر تیس سال کے لگ بگ معلوم ہوتی تھی اور چہرے سے خلوص زہانت اور شجاعت متشرح تھی تاہر نے اٹھ کر اس سے مسافہ کیا اور اپنے قریب ایک کرسی پر بٹھا لیا نووارید نے کہا میرا نام عبدالعزیز ہے میں آپ سے غائبانہ واقفیت حاصل کر چکا ہوں اس وقت میں سپہ سالار کا پیغام لے کر آیا ہوں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ سے ذاتی طور پر بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے وقت کی ضرورت ہے سردست میں آپ کو یہ بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا دوست سمجھیں اور میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ اس لئے نہیں بڑھانا چاہتا کہ آپ بہت زیادہ امیر ہیں یا آپ کے پاس وہ تلوار ہے جو آپ کے والد نے سلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ سے انام میں حاصل کی تھی بلکہ اس لئے کہ آپ کے دل میں اپنے آپ کو بہدر باپ کی نشانی کا حق دار ثابت کرنے کی خواہش پائی جاتی ہے آپ نے قاسم کو مقابلے کی دعوت دی ہے تاہیر نے جواب دیا ہاں مجھے معلوم نہ تھا کہ بغداد میں یہ تلوار اس قدر اہمیت اختیار کر لے گی میرے نزدیک اس کا صحیح معطرف یہ نہ تھا کہ ایک امیر زادے کی اسلحہ خانے کی زینت بن جائے اس لئے مجھے مقابلے کی دعوت دینا پڑی عبدالعزیز نے کہا جہاں تک تلوار سے کھیلنے کا تعلق ہے قاسم کو آپ نے محض ایک امیر زادہ سمجھنے میں غلطی کی ہے مجھے ذاتی طور پر اس کی صلاحیت کا اعتراف کرنے کا شرف حاصل نہیں لیکن قصر خالد کے آس پاس رہنے والے عمرہ کے لڑکوں سے وہ اپنا لوہہ منوا چکا ہے اس لئے آپ ذرا محتاط رہیں تو اچھا ہوگا اگر آپ ہار گئے تو آپ کو شاید تلوار چھین جانے کا افسوس نہ ہو لیکن بغداد کی فوج میں ایک نہایت غلط قسم کے اہدے دار کا اضافہ ہو جائے گا پچھلے دنوں جب علاؤ الدین خوارزم شاہ کے افواج بغداد کی طرف بڑھ رہی تھی ہماری افواج نے اسے راستے میں روکنے کیلئے پیچ قدمی کی وزیر آزم کی کوشش سے خلیفہ نے اس برخوردار کو میمنہ کے بیس دستوں کے سالار کا اہدہ دے دیا لیکن تمام راستہ یہ حلد رہی کہ اگر سفہ زالار کے خیمے پر رات کے وقت بیس سپاہی پہرا دیتے تو یہ دن کے وقت بھی چالیس پہرے داروں کا مطالبہ کرتا اپنے ہر افسر کے ساتھ غستاخی سے پیش آتا اور یہ کہتا کہ میرا باپ سلطنت اباسیہ کا وزیر آزم ہے ہم سب نے محسوس کیا کہ بغداد میں اس نوجوان کو جس قدر کند تلواروں سے مشکل کرنے کا شوق تھا اسی قدر اب یہ اصلی تلواروں کا مقابلہ کرنے سے گھبراتا ہے چنانچہ چوتھی منزل پر اسے درد سر شروع ہوا اور پانچویں منزل پر رقصت لے کر گھر چلا آیا اس کی خوش خشمتی سے خوارزم کی افواج راستے سے لوڑ گئی اور اسے خلیفہ کے سامنے صفائی پیش کرنے کا موقع مل گیا اب سپہ سالار کو در ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار اسے خلیفہ کی نظروں میں کسی نہایت اہم عہدے کا حقدار ثابت نہ کر دے میں بھی یہ خرشہ محسوس کرتا ہوں لیکن سپہ سالار کی طرح پریشان نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغداد کی ترقی کے دن گنے جا چکے ہیں اور بیسوں نہ اہل اہدے داروں میں ایک اور کے اضافے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا میں بغداد میں بہت بڑی امیدیں لے کر آیا تھا لیکن یہاں تک کہہ کر عبدالعزیز خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی لیکن کیا تاہیر نے پوچھا عبدالعزیز نے کہا میں مایوس ہو چکا ہوں میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتا اور اگر آپ اپنے دل میں فدمت اسلام کا جذبہ لے کر آئے ہیں تو آپ بھی شاید یہاں زیادہ دیر نہ رہ سکیں اس وقت مصر میں ہلال و سلیب کے ماری کے پھر گرم ہو گئے ہیں میں وہاں جانا چاہتا ہوں وہاں میری ضرورت ہے وہاں عالم اسلام کے ہر مجاہد کی ضرورت ہے میرے چند اور دوست بھی وہاں جانے کیلئے تیار ہیں اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں لیکن اگر آپ وہاں نہ جانا چاہیں تو کم از کم ہمارے لئے ایک تعرفی خط لکھ دیں مصر میں آپ کی کافی واقفیت ہوگی تعرفی خط اس لیے نہیں چاہتا کہ وہاں ہماری اہمیت محسوس کی جائے بلکہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ بغداد کے ہر آدمی کو وہاں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر میں سپہ سالار کا خط لے کر بھی جاؤں تو بھی ہم پر اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ ہمیں جاسوس سمجھا جائے گا تاہیر نے کہا نصرانیوں پر ملک العادل کی پیدر پی فتوحات کی خبر آپ سن چکے ہوں گے میرے نزدیک فتنہ تاتار اسلام کے لیے کہیں زیادہ خطرناک ہے عبدالعزیز نے مایوس ہو کر کہا میں بھی اسے کم خطرناک نہیں سمجھتا لیکن کاش وہ شخص جو خوارزم میں ہمارے دفعہ کا آخری مرچہ سمحلے ہوئے ہیں اس قدر احمق نہ ہوتا اسے محض اپنی قوت کے غلط اندازے نے تمام دنیا سے لڑائی مل لینے پر عمدہ کر دیا ہے وہ نہ صرف اہل بغداد کو بلکہ ہر غیر ملکی کو خلیفہ کا جاسوس سمجھتا ہے اس نے چنگیز خان کو قوت آزمائی کی دعوت دی ہے لیکن اس قدر خوفناک توفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی اسلامی سلطنت کی ایانت کی ضرورت محسوس نہیں کی خلیفہ ناصر کو بھی یقین ہے کہ چنگیز خان سے نجات حاصل کرنے کے بعد پھر بغداد پر اپنی طاقت آزمائے گا اس لیے لیکن یہ باتیں کہنے کا ابھی وقت نہیں آیا پھر صحیح اب چلیے سپہ سالار آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے تاہیر نے کہا آپ خاموش کیوں ہو گئے مجھ پر اعتماد کیجئے عبدالعزیز نے مجسس لگاہوں سے تاہیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں صرف ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کو سیاسی معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں تہریے تاہیر یہ کہتے ہوئے جلدی سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں سلاح الدین ایوبی کی تلوار نکال لیا اور عبدالعزیز کے سامنے اس کے دستے پر دائیں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا میرے والد نے خون کا آخری قطرہ بہا کر یہ انعام حاصل کیا تھا میں اس تلوار پر ہاتھ رکھ کر اور ہر نیک مقصد میں آپ سے وفاداری کا وعدہ کرتا ہوں اس کے عوض میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں لیتا آپ کے چہرے پر پہلی نگاہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ بغداد میں مجھے جس رفیق کی تلاش تھی اسے خدرت نے بھیز دیا ہے عبدالعزیز نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور تاہیر کے چہرے پر آنکھیں کارتے ہوئے کہا شاید میں بھی کسی کی تلاش میں تھا بغداد میں بہت سے لوگ کسی کی تلاش میں ہیں کیا خدرت نے بغداد کی پرسکن زندگی میں تنوج پیدا کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے اس جیل کا ٹہرہ پانی ہوا کے کسی تیز جھونکے کا منتظر ہے اس سوئی ہوئی محفل کے لیے سورِ اسرافیل کی ضرورت ہے اگر وہ آپ ہیں تو میں آپ سے آخر ادم تک دوستی اور وفاداری کا اہد کرتا ہوں میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا تھا اور اب شاید اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں میں بہت سے لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھا سمندر میں توفان اٹھ رہا تھا کشتی میں ایک سراخ کے راستے آہستہ آہستہ پانی جمع ہو رہا تھا اور ہمیں یقین تھا کہ یہ ڈوب جائے گی ہم زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اچانک پانی سے ایک چٹان نمدار ہوئی اور وہ پھیلتی اور بلند ہوتی چلی گئی سرکش موجیں بعض اوقات اسے ٹکرا کر واپس چلی جاتی اور بعض اوقات اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آکوش میں چھپا لیتی ہم میں سے ایک نوجوان نے کشتی کی پتوار سمالتے ہوئے کہا یہ چٹان ہمارا آخری سہارا ہے لیکن ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ چٹان زیادہ دیر ان زبردست موجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی بعض ملاحوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے ہاتھ سے پتوار چھین لی اور اس نے مایوس ہو کر پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا چٹان پر جا چڑھا میں اور میرے چند ساتھیوں نے اس کی تقلید کی لیکن دوسرے مسافر کشتی کے ساتھ چھمٹے رہے ہم چٹان پر پہنچ چکے تھے اور کشتی کو سمندر کی موجیں ایک تینکے کی طرح بہا کر ہم سے دور لے جا رہی تھی لیکن عجیب بات یہ تھی کہ بعض لوگ اس چٹان سے کوت کر کشتی کا رخ کر رہے تھے میری آنکھ کھل گئی اور میں کشتی کا انجام نہ دیکھ سکا تاہیر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کیا آپ سلطنت خوارزم کو تاتاریوں کے سیلاب کی راہ میں آخری چٹان نہیں سمجھتے عبدالعزیز نے جواب دیا وہ ہمارے دفعہ کی آخری چوکی ضرور بن سکتی تھی لیکن موجودہ حالات میں یہ کہنا مشکل ہے کہ علاو دین محمد شاہ کی قیادت میں خوارزم کی افواج تاتاری سیلاب کے سامنے آخری چٹان ثابت ہوں گی وہ ایک خود غرض جاہ پسند اور توہم پرست آدمی ہے جب اس نے بغداد پر چڑھائی کی تھی اہل بغداد پر مایوسی کے بادل چھا گئے تھے اور یہ خدشہ تھا کہ اس کی فتح کے امکانات دیکھ کر خلیفہ کی فوج کے بہت سے ترک عمرہ اس کے ساتھ جا ملیں گے لیکن راستے میں برف پڑی اور اسے عذابِ الہی سمجھ کر واپس چلا گیا مجھے خدشہ ہے کہ چنگیز خان سے پہلی شکست کے بعد وہ یہ سمجھ کر حمد ہار دے گا کہ اس کے مقدر کا ستارہ ڈوب چکا ہے اور چٹان ایک بار ڈوب کر دوبارہ اُبھرنے کا نام نہ لگی تاہیر نے کہا تو کیا اس صورت میں بغداد کے لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنا ضروری نہیں کہ دفعہ کا یہ آخری مرچہ ٹوٹ جانے کے بعد تاتاریوں کا سیلاب ہم سے قریب تر ہو جائے گا کیا مشترہ کا خطرہ کا مقابلہ کرنے کے لئے خلیفہ اور خوارزم شاہ کے اختلاف مٹانے کی کوشش کرنا ہر دور اندیش آدمی کا فرض نہیں مجھے یقین ہے کہ اگر دولتِ عباسیہ اور سلطنتِ خوارزم میں اتحاد ہو جائے تو ہم دنیا کے آخری کونے تک چنگیز خان کا تاقب کر سکتے ہیں میں یہی مقصد لے کر بغداد میں آیا ہوں اور یہی مقصد ہے جو مجھے امرائے سلطنت اور خلیفہ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے نہایت مونڈے اور شرمناک طریقہ اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے میں انہیں خواب سے جگانا چاہتا ہوں اور اگر خدا نہ خواستہ مجھے کامیابی نہ ہوئی تو میری دوسری منزل مصر یا خوارزم ہوگی عبدالعزیز نے کہا تو مجھے خواب میں کشتی سے چٹان کا راستہ دکھانے والا اور کوئی نہ تھا آپ تھے میں آپ کے ساتھ ہوں میرے چند دوست بھی آپ کا ساتھ دیں گے اگر آپ کو کوئی اور مصرفیت نہ ہو تو میں کل رات انہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا تاہیر نے کہا کل رات میری وزیر آزم کے یہاں دعوت ہے پرسوں شام یقیناً سی پہ سالار آپ کو اپنے ہاں بلائیں گے اس کے بعد دوسرے عمرہ کی باری ہوگی اور پھر شاید خلیفہ بھی آپ کو اپنی نظرِ عنایت کا مستحق سمجھیں لیکن سچ بتائیے آپ نے وزیر آزم پر کیا جادو کیا وہ کسی معمولی تحفے کو درخوار اعتنا نہیں سمجھتے تاہیر کے تز بزب پر عبدالعزیز نے کہا میں نے یہ سوال صرف اس لئے پوچھا تھا کہ آپ کو ذرا باخبر کر دوں سپہ سالار براہ راست آپ سے یہ سوال پوچھے لیکن وہ گول مول باتوں سے یہ راز معلوم کرنے کی کوشش کرے گا لیکن آپ اسے ٹالنے کی کوشش کریں اور اپنا سب سے قیمتی تحفہ خلیفہ کے لئے رکھ چھوڑیں تاہیر نے کہا میں نے وزیر آزم کو ایک ہیرہ پیش کیا تھا اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو سپہ سالار کو بھی ایک ہیرہ پیش کر دوں عبدالعزیز نے کہا اچھا ہوا آپ نے مجھ سے کوچھ لیا سپہ سالار تاہیر سے عہدے حاصل کرنے والے عمیرزادوں سے بہت چڑتا ہے وہ تاہیر پیش کرنے والوں سے ہمیشہ کے لئے بدزن ہو جاتا ہے اب چلیے وہ بہت پریشان ہو رہا ہوگا عبدالعزیز نے کہا آپ کی دعوتوں کا سلسلہ شاید چند دنوں تک ختم نہ ہو اس لئے اگر مناسب سمجھیں تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ پرسون صبح آ جاؤں گا پرسون جمعہ ہے اور ہمیں چھٹی ہوگی نماز کے بعد ہم کشتی پر یا گھوڑوں پر سہر کے لئے جائیں گے تھوڑی دور آگے جا کر تاہیر نے سوال کیا آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ سپہ سالار نے مجھے شرف ملاقات کیوں بخشا ہے عبدالعزیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جو نوارد وزیر آزم سے ملتا ہے سپہ سالار اس سے ملاقات ضروری سمجھتے ہیں اور آپ سے ملنے کے لئے ان کی بے قراری کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے قاسم کو مقابلے کی دعوت دی ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ قاسم کی شہرت میں ایک نیا اضافہ شاید اس کے لئے فوج میں بلند ترین عہدہ حاصل کرنے کا سبب بن جائے اس لئے وہ آپ سے غالباً یہ کہیں گے کہ برخوردار اگر تم تلوار چلانا نہیں جانتے تو گھڑوں کا انتظام میں کرتا ہوں تم آج رات ہی بغداد سے روانہ ہو جاؤ کسی سیاسی موضوع پر ان سے بات نہ کرنا وہ ہر سیاستدان کو بغداد کے لئے خطرناک سمجھتے ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک سادہ دل سپاہی ثابت کر کے تم ان کی توجہ اور دلچسپی کے مستحق بن جاؤ گے اگر علاو دین محمد شاہ کا ذکر آ جائے تو یہ نہ کہہ دینا کہ وہ راستے کی برفباری کو بچھکونی سمجھ کر واپس چلا گیا تھا وہ صرف یہ سن کر خوش ہوتے ہیں کہ خوارزم شاہ پر ان کی حیبت چھا گئی تھی یہ سننے کے بعد اگر وہ اٹھ کر قدم آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مونچوں پر ہاتھ پھیرنے لگیں تو آپ یہ ضرور کہہ دیں کہ خوارزم کی لومڑی کو شیر بغداد کے سامنے آنے کی جورت کیوں کر ہو سکتی تھی سپہ سالار کے سامنے بھگی رکی اور تاہر اور عبدالعزیز اندر داخل ہوئے ایک پہرے دار انہیں اوپر کی منزل میں لے گیا ملاقات کے کمرے سے باہر سپہ سالار کا محافظ کھڑا تھا اس نے ان دونوں کے ساتھ مسافحہ کرتے ہوئے عبدالعزیز سے مقاتب ہو کر کہا آپ نے بہت دیر لگائی آپ یہی ٹہریں میں انہیں اندر چھوڑ آؤں محافظ تاہر کو اندر چھوڑنے کے بعد واپس آ کر عبدالعزیز کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھوڑی دیر بعد ایک حپشی غلام نے باہر آ کر عبدالعزیز سے کہا سپہ سالار آپ کو بلاتے ہیں عبدالعزیز کمرے میں داخل ہوا سپہ سالار نے کہا عبدالعزیز انہیں ان کے گھر پہنچا آؤ اور دیکھو کل علیہ الصبح ان کے پاس جانا اور یہاں لانے سے پہلے ان کا اچھی طرح امتحان لے لینا قاسم کو آج شام میں نے ان کے یونانی استاد کے ساتھ مشکل کرتے دیکھا ہے تمہیں معلوم ہے کہ یہ یونانی کون ہے عبدالعزیز نے جواب دیا اس کے متعلق میں نے زیادہ معلومات فراہم نہیں کی لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے اپنے بادشاہ کی طرف سے خلیفہ اور وزیر آزم کے پاس چند تحائف لائیا تھا اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف سلیوی جنگ میں بہت دوری دکھا کر شاہ فرانس سے انعام حاصل کیا تھا اور قاسم نے ایک معقول معاوزے پر اس کی خدمات حاصل کر لی ہیں عمر رزیدہ سپہ سالار نے غصے سے ہنٹ کٹتے ہوئے کہا اور اب وہ واپس جا کر یہ کہے گا کہ بغداد کے عمرہ کے لڑکے تیغزنی سیکھنے کے لیے مغرب کے عیسائی استادوں کے محتاج ہیں کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اسے یہ بتا سکے کہ مسلمان تلوار کا کھیل سیکھنے کے لیے کسی استاد کا محتاج نہیں یہ حساس کم تری ہمیں لڑھوے گا عبدالعزیز نے کہا اس بارے میں ہمارے جذبات آپ سے مختلف نہیں لیکن کاش وہ شخص محض ایک یونانی ہوتا وہ وزیر آزم کے صاحب زادے کا استاد ہے ایک عام سپاہی اسے مقابلے کی دعوت کیوں کر دے سکتا ہے اگر قاسم کو مقابلے کی دعوت دینے کے لیے بھی ایک امیر زیادہ ہونا ضروری نہ ہوتا تو اب تک اپنے متعلق ان کی غلط فہمی دور ہو چکی ہوتی تاہر کو ایک امیر زیادہ فرض کر لیا گیا ہے اور اگر اسے ایک امیر زیادہ فرض نہ بھی کیا جاتا تو صلاح الدین ایوبی کی تلوار قاسم کے دل میں رقابت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھی سپہ سالار نے کہا لیکن یہ تماشا خلیفہ کے سامنے ہوگا قاسم کے استاد کے پاس شاہ فرانس کا آفرین نامہ ہے شاگر نے اگر بازی جیت کر صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کر لی تو کون کہہ سکتا ہے کہ چند سال بعد بغداد کی افواج کی قیادت کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی عبدالعزیز نے کہا مجھے تاہر کے متعلق اتمنان ہے اگر شاگر کے بعد کسی طرح استاد بھی میدان میں آ جائے تو ممکن ہے کہ یہ کھیل اور بھی دلچسپ بن جائے استاد کے بعد شاگر نوجوان تم دور کی سوچنے میں ہمارے وزیر خارجہ سے کسی طرح کم نہیں آج سے تمہارا نام اپنے ذہین سالاروں کی فہرست میں درج کرتا ہوں استاد کے بعد شاگر عبدالعزیز نے اپنی مسکراہت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا جی شاگر کے بعد استاد ہاں ہاں شاگر کے بعد استاد سپہ سالار نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا اگر اس نوجوان نے ہماری توقعات پوری کی تو ان دونوں کی صورت دیکھنے والی ہوگی شاگر کے بعد استاد عزیز تم نے بہت دور کی سوچی اب بہت دیر تک مجھے نین نہیں آئے گی آج وزیر آزم یہ خچہ ظاہر کر رہے تھے کہ اگر کوئی قصیدہ کو شاعر آ گیا تو خلیفہ اس جلچسپ کھیل کو دیکھنے کے لیے آنے کا وعدہ بھول جائیں گے میں یہ کوشش کروں گا کہ کل کوئی شاعر اس طرف کو نہ جانے پائے لیکن اس نے اچانک سنجیدہ ہو کر کہا کل صبح اس نوجوان کو اچھی طرح آزما کر دیکھ لینا اب اسے گھر چھوڑ آؤ سپہ سالار کے محل سے نکل کر بھگی پر سوار ہوتے ہوئے عبدالعزیز نے تاہیر کی طرف دیکھا اور ہستے ہوئے کہا استاد کے بعد شاگر تاہیر نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارا اندازہ بلکل صحیح تھا سپہ سالار نے میرے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد میرے بازووں کو ٹٹولتے ہوئے کہا برخوردار تمہارے بازو تو کافی مضبوط معلوم ہوتے ہیں لیکن اگر تم تیغزنی میں اپنی محارت کا غلط اندازہ لگانے کے عادی ہو تو میرے بہترین گھوڑے تمہیں گھر پہنچانے کے لئے موجود ہیں قاسم کے یونانی استاد کا نام کیا ہے لوکس عبدالعزیز نے جواب دیا لیکن آپ پریشان نہ ہوں مجھے یقین ہے کہ استاد شاگرد سے بہترین ثابت نہیں ہوگا تاہیر نے ہقارت آمیز لہجے میں کہا میں اس سے ذرا پریشان نہیں لیکن کاش میرا اور اس کا مقابلہ اس قدر دوستانہ فضا میں کند تلواروں سے نہ ہوتا عبدالعزیز چاند کی روشنی میں غور سے تاہیر کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا دل فریب چہرہ جس پر اسے تھوڑی دیر بعد ایک باعلم آدمی کی سنجیدگی نظر آتی تھی اب سپاہی کی وقار و جبروت کا آئینہ دار تھا تاہیر کے مکان کے سامنے پہنچ کر عبدالعزیز نے کہا اتریے آپ کا مکان آ گیا ہے لیکن وہ کسی گہرے خیال میں مہو تھا عبدالعزیز نے آہستہ سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کیا سوچ رہے تھے آپ کیا اس یونانی کو تیغزنی کا سبق سکا سکتے ہیں تاہیر نے چونکر کہا نہیں نہیں میرے لیے یہ مسئلہ اس قدر اہم نہیں میں کچھ اور سوچ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ چنگیز خان اس وقت کیا کر رہا ہوگا ترکستان میں شاہ علاودین کیا کر رہا ہے مصر میں کیا ہو رہا ہے اور ہم بغداد میں کیا کر رہے ہیں ہم سب سے کس قدر دور ہیں تاہیر بھگی سے اترا دروازے کے باہر زید ان کا انتظار کر رہا تھا تاہیر نے کہا زید تم ابھی تک سوئے نہیں زید نے اس سے شکایت اور شفقت کے لہجے میں جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خالی ہاتھ شیروں کے کچھار میں جائیں اور مجھے نیند آ جائے شاہی محل کے سامنے ایک نصف دائرے میں سائیبانوں کے نیچے دو قداروں میں امرائے سلطنت کرسیوں پر رونق افروز تھے ان کے پیچھے تیسری قدار میں نیچلے طبقے کے حکام کھڑے تھے درمیان میں ذرا انچے پلیٹ فارم پر ولی اہد ظاہر اور اس کے بیٹے مستنصر کی کرسیاں تھیں ظاہر اور مستنصر کے سامنے ایک میز پر سنہری تشت میں سلاہ الدین ایوبی کی تلوار رکھی ہوئی تھی سائیبان اور شاہی محل کے برامدے کے درمیان میں خالی جگہ پر ایک سرک رنگ کا خالین بچھا ہوا تھا اور محل کے برامدوں میں ریشی پردوں کے پیچھے شاہی خاندان اور امیر گھرانوں کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی محل کی دوسری منزل کی کشادہ گیلری کے درمیان ایک خوبصورت محراب کے خیمے ایک سنہری کرسی دکھائی دیتی تھی اور شامیانے کے نیچے بیٹھنے والے تمام عمرہ کی نگاہیں اس کرسی پر لگی ہوئی تھی ولی اہد کے دائیں ہاتھ وزیر آزم اور شہزادہ مستنصر کے بائیں ہاتھ سپہ سالار کی کرسیاں تھی اور دوسرے وزیر آزم اور دوسرے وزراء فوجی اہدداروں اور بیرینوی ممالک کے سفیروں کو ان کے مراتب کے لحاظ سے بٹھایا گیا تھا چنگیز خان کے سفیر کی کرسی وزیر آزم کے ساتھ تھی اور علاودین محمد شاہ کا سفیر اماد الملک سپہ سالار کے قریب بیٹھا تھا پہلی قطار کے ایک سیرے پر قاسم کی کرسی تھی اور اس کے پیچھے دوسری قطار میں تاہر بیٹھا ہوا تھا تاہر کے بائیں ہاتھ تین کرسیاں چھوڑ کر قاسم کا فرانسیسی استاد بیٹھا ہوا تھا اور تاہر کے آئین پیچھے تیسری قطار میں عبدالعزیز کھڑا تھا تاہر نے عبدالعزیز کی طرف مڑ کر دیکھا اور آہستہ سے کہا کیا ہمارا مقابلہ اس قالین پر ہوگا عبدالعزیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا یہ خالی قالین تو صرف اس لیے ہے کہ آپ کا مقابلہ وزیر آزم کے صاحب زادے سے ہوگا اگر یہ مقابلہ شاہی خاندان کے کسی فرد کے ساتھ ہوتا تو اس پر پھولوں کی سہج بھی بچھائی جاتی تاہر نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیا چوگان کے لیے بھی میدان میں قالین بچھائے جاتے ہیں عبدالعزیز نے آہستہ سے اس کے کان میں جواب دیا نہیں لیکن اگر ہمارے تنزل کی رفتار یہی رہی تو ممکن ہے کہ اس کا بھی رواج ہو جائے آپ نے لوکس کو دیکھا آپ کے بائیں ہاتھ چوتھی کرسی پر ہے تاہر نے بائیں طرف دیکھا اور کہا ارے یہ تو پوری تیاری کر کے آیا ہے عبدالعزیز نے کہا آپ اسے ہر وقت اسی لباس میں دیکھیں گے شاید یہ سوتا بھی اسی لباس میں ہے آپ ہمت کریں شاگرد کے بعد استاد کی باری ضرور آئے گی شاید سپہ سالار شہزادہ مستنصر کے ساتھ اس وقت یہی باتیں کر رہا ہے تاہر نے سپہ سالار کی طرف دیکھا وہ مستنصر سے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کر رہا تھا قاسم نے تاہر کی طرف مڑ کر دیکھا اور ذرا بلند آواز میں کہا آپ پریشان نہ ہو میں یہ کھیل بہت جلد ختم کر دوں گا اس کے جواب میں تاہر کی خاموشی پر لوکس نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا لیکن اتنی جلدی نہ کرنا اگر تم نے یہ تماشا فوراں ختم کر دیا تو دیکھنے والوں کو مایوسی ہوگی آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی نگاہیں تاہر کی طرف اٹھ رہی تھی اس نے مڑ کر عبدالعزیز کی طرف دیکھا تاہر کی پیشانی کی وہ رکھ جسے عبدالعزیز نے صبح کے وقت کئی بار غور سے دیکھا تھا اب پھر اُبر رہی تھی ایک لمحہ عبدالعزیز کی طرف دیکھنے کے بعد تاہر لوکس کی طرف متوجہ ہوا اور بولا آپ مطمئن رہیں دیکھنے والوں کو مایوسی نہیں ہوگی شاید آپ کو بھی مایوسی نہ ہو جب تک آپ خود اس بات کی خواہش نہیں کریں گے یہ کھیل ختم نہیں ہوگا تاہر کے الفاظ میں ایک غایت درجے کی خود اعتمادی تھی اور اپنے استاد کی طرح قاسم بھی اپنے جسم میں ایک ہلکی سی کپ کپاہٹ محسوس کیا بغیر نہ رہ سکا دوسری طرف برامدے میں ریشم پردوں کے پیچھے خواتین کے اجتماع میں صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی دیکھا مینہ کہتی تھی کہ قاسم کی زبان اس کی تلوار سے زیادہ تیز ہے سکینہ نے کہا وہ کوئی دوستانہ بات کر رہے ہوں گے صفیہ نے کہا اگر کوئی دوستانہ بات ہوتی تو سلسلہ کلام اس کے جواب پر ختم نہ ہو جاتا قاسم کے مو سے کوئی سخت بات نکل گئی ہوگی اس کے یونانی استاد نے تائید کی ہوگی اور اب اس کا جواب سن کر دونوں بھیگی بلیوں کی طرح سر جھکا کر بیٹھ گئے ہیں سکینہ نے کہا میرا بھائی تو ایک شیر کی طرح بیٹھا ہوا ہے تم ہر بات فرض کر لیتی ہو بھلا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ قاسم نے اس سے کوئی سخت بات کی ہے اتنی دور سے نہ کوئی بات تم سن سکتی ہو نہ میں سن سکتی ہوں ابھی تھوڑی دیر میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ قاسم کی تلوار زیادہ تیز ہے یا سبان قاسم اس کی ایسی گت بنائے گا کہ وہ دوبارہ تلوار کو ہاتھ لگانے کا نام نہ لے گا سفیہ نے کہا اور اگر قاسم کی گت بن گئی تو سکینہ نے کہا سفیہ خدا سے نیک دعا مانگو تمہیں اس اجنبی کے ساتھ اس خدر ہمدردی کیوں ہے سفیہ نے چونکر جواب دیا مجھے ایک اجنبی کے ساتھ نہیں اس مجاہد کے بیٹے کے ساتھ ہمدردی ہے جس نے یروشلم پر مسلمانوں کی فتح کا جھنڈا نصب کر کے سلاہ الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی تھی میں نہیں چاہ دی کہ اس کا بیٹا بھری محفل میں کا نا اہل ثابت ہو اور قاسم اس تلوار کو حاصل کر کے بھی کیا کرے گا کیا وہ ایک سپاہی نہیں سپاہی سپہ سالار کی لڑکی سے پوچھو وہ کیسا سپاہی ہے زیادہ جاننا چاہو تو عبد الملک کی بیوی سے پوچھو وہ صرف خالین پر کشتی لڑنے والا پہلوان ہے پتھریلی زمین پر چار منازل تائے کرنے کے بعد سپہ سالار سے لڑ کر گھر لوٹ آیا تھا خوش خشمتی سے خوارزم کی افواج واپس چلی گئی اور اسے باتیں بنانے کے لئے بہانہ مل گیا مرنہ میں نے سنا ہے کہ وہ رات کے وقت خواب کی حالت میں بھی چلہ اٹھتا تھا کہ ترک آ گئے بھاگو اپنی جانیں بچاؤ میں سچ کہتی ہوں کہ اگر وہ تمہارا بھائی ہونے کے بجائے ایک عام آدمی کا لڑکا ہوتا تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا جو میدان جنگ سے بھاگنے والے سپاہیوں سے کیا جاتا ہے سکینہ نے کہا یہ سب سپیہ سالار کی شرارت ہے اس نے خاسم کو خلیفہ کی نظروں سے گرانے کے لئے ایزی باتیں مشہور کر رکھی ہیں لیکن آج اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ بغداد کی افواج کی قیادت سمالنے کا حق دار کون ہے صوفیہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بلائی منزل سے نقیب نے بلند آواز میں کوئی ایک درجن القاب بول کر خلیفہ المسلمین کی آمد کی خبر دی شامیانے کے اندر بیٹھنے والے عمرانے اوپر کی لیکن تاہر گردن جھکانے کے بجائے دمبخود سا ہو کر صفیہ دریش خلیفہ کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے چہرے کے صحیح خدوخال کو بڑھاپے کی جھوریوں نے چھپا رکھا تھا دو حبشی غلاموں نے بوڑھے خلیفہ کو سہارا دے کر سنہری کرسی پر بٹھا دیا اچانک درینچوں کے پردے گرے اور نقیب نے حاضرین کو بیٹھنے کا حکم دیا ایک فوجی افسر سالس کے فرائض سرانجام دینے کے لیے میدان میں آگھڑا ہو گیا ایک حبشی غلام سنہری تشت میں چند تلواریں جو مشق کے لیے استعمال کی جاتی تھی اٹھائے ہوئے آگے بڑھا سالس کے اشارے پر قاسم اور تاہر اپنی کرسیوں سے اٹھے اور انہوں نے تشت سے ایک ایک تلوار اٹھا لی قاسم نے اپنے خوت کا نقاب چہرے پر سرکا لیا تاہر نے اس کی تقلید کی تماشائیوں پر ایک سکوت تاری تھا تلواروں کی جھنکار آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی اور اس جھنکار کے ساتھ ساتھ تماشائیوں کی زبانیں کھلنے لگی عمرہ جو اپنی کرسیوں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے تھے آہستہ آہستہ آگے کی طرف جھکنے لگے قاسم کے حملوں کی تیزی بڑھ رہی تھی اور تاہر صرف اس کے وار رکنے پر اتفا کر رہا تھا تماشائی ایک طرف قاسم کی تندی اور تیزی کے مطریف تھے تو دوسری طرف انہیں مدافعانہ جنگ میں تاہر کے کمال کا اعتراف تھا وزیر آزم اپنی کرسی پر اکڑ اکڑ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو سپہ سالار اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کر کرسی سے بالشت بھر انچا ہو رہا تھا قاسم کا استاد لوکس اپنے شاگرد کے پی در پی حملوں کی ناکامی برداشت نہ کر سکا اور فرانسیسی زبان میں کچھ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا لیکن پیچھے سے ایک قوی حیکل فوجی افسر نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے زبردستی دبا کر کرسی پر بٹھا دیا اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس دفعہ اس کی کرسی کے پیچھے عبدالعزیز پہنچ چکا تھا اور لوکس کو اپنے کندھوں پر نئے ہاتھ کا دباؤ کہیں زیادہ حسلہ شکن محسوس ہوا دوسری طرف قواتین کے اجتماع میں صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی سکینہ کیا تمہارے خیال میں بغداد کے محذب نوجوان نے مدینہ کے ایک بددو کو مقابلے کی دعوت دے کر غلطی نہیں کی قاسم کہتا تھا کہ پچاس گننے سے پہلے یہ کھیل قتم ہو جائے گا اور میں تین سو گن چکی ہوں سکینہ نے صفیہ سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا پگلی میں نے اسے کہا تھا کہ ذرا تھوڑا تماشا ہونے دینا وہ اسے ایک بچے کی طرح کھیلا رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ جب بچہ اسے کھیلانا شروع کرے گا تو اس کی حالت قابل رحم ہوگی سکینہ نے کہا تم دس دن تیغزنی کی مشق کرنے کے بعد سمجھ بیٹی ہو کہ تم اس فن کی استاد ہو گئی ہو تم کیا جانو مردوں کے کھیل سفیہ نے کہا میں اس مقابلے میں تمہارے بھائی کی برطری کا اعتراف کرتی ہوں لیکن یہاں اس کا مقابلہ ایک مرد کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ بھی بددو کے ساتھ جو لڑے بغیر ہار نہیں مانے گا دیکھو قاسم اب اندھا دھن وار کر رہا ہے اور وہ ابھی تک روکنے پر اقتفا کر رہا ہے تاہر کو بچاؤ کے لیے پیچھے ہٹا دیکھ کر سکینہ نے مسررت سے اچھلتے ہوئے کہا جسے وار کرنا ہی نہ آتا ہو وہ روکنے کے سیوہ اور کر ہی کیا سکتا ہے سفیہ نے کہا اگر کہو تو پچاس کی گنتی اب پھر شروع کروں سکینہ نے جواب دیا نہیں اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لو کہیں میرے بھائی کو تمہاری نظر نہ لگ جائے جب تمہارا یہ بددو تلوار پھینک کر زمین پر لٹ جائے گا میں تمہیں آنکھیں کھولنے کے لیے کہوں گی سفیہ نے آنکھیں بند کر لی اتنی باتوں کے باوجود ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اس نے ابھی تک دعا نہ کی تھی اور آنکھیں بند کرنے کے بعد جب اس نے دعا کا ارادہ کیا تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہ تھا کہ وہ کس کی فتح کے لیے دعا کرے قاسم اس کے علاوہ وہ اسے چاہتا بھی تھا اپنی تمام گمزوریوں اور تمام کتاہیوں کے باوجود قاسم اسے چاہتا تھا اور جب تک اس کی فوج سے واپس آنے کے بعد اس کی بزدلی کے افسان مشہور نہ ہوئے تھے اسے خود بھی اس سے نفرت نہ تھی جب وہ خوارزم شاہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہونے والے افواج کا ساتھ دینے کے لیے گھر سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا تھا تو صفیہ نے نہایت خلوص کے ساتھ اپنے دل میں کہا تھا قاسم خدا تمہیں سلامتی سے واپس لائے اور جب بغداد کے لوگ میدان میں تمہارے بہت دورانہ کارناموں کے عوض تمہارے گلے میں پھولوں کی ہار ڈالیں تو میں بھی اپنے باغ کے بہترین پھول تمہارے لئے منتخب کروں اور پھر اگر سکینہ یہ کہے کہ صفیہ تمہیں قاسم پسند ہے تمہیں برا نہیں مانوں گی لیکن جب قاسم واپس آیا اور اس کی بزدلی کے افثانوں کے ساتھ اس کی شراب نوشی کے قصے مشہور ہوئے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اسے ہمیشہ نفرت سے دیکھتی تھی اور اظہار محبت کے لئے قاسم کی مجنونہ حرکتوں نے اسے نفرت کے خلیج کو اور وسیع کر دیا لیکن اس وقت قاسم اس کے چاچا ازاد بھائی کا مقابلہ ایک اجنبی کے ساتھ تھا وہ اجنبی جس کے مطالق وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک بہدر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی نشانی ہے صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اس کے باپ نے بھی ہلال و سلیب کے مارکے میں ایک گمنام سپاہی کی حیثیت میں حصہ لیا تھا اس لئے اسے اسلام کی اس عظیم الشان مجاہد کے نام سے عقیدت تھی اور اسی عقیدت نے اس کے دل میں اس اجنبی کے لئے مرویت کے جذبات پیدا کر دیئے تھے لیکن کیا تاہر سے ہمدردی کے لئے صرف یہی وجہ کافی تھی کہ اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار تھی صفیہ بار بار اپنے دل سے یہ سوال پوچھ رہی تھی اور ہر بار اس کا دل یہ گواہی دیتا تھا نہیں اگر کسی اور نوجوان کے پاس یہ تلوار ہوتی تو شاید تجھے قدان متاثر نہ کرتا صفیہ صفیہ تو بھی اس نوجوان لڑکیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے اس کی حسین صورت کو اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں کی نیک دعاوں کا مستحق سمجھ لیا تھا اچانک تماشائیوں کی دبی ہوئی آوازیں بلند ناروں میں تبدیل ہونے لگیں لیکن صفیہ آنکھیں کھولنے کے بجائے تصور میں یکے بعد دو صورتیں دیکھ رہی تھی ایک ثانیہ کے لئے اس کے سامنے فاتح قاسم کی مغرور صورت اور شکست خوردہ تاہر کی بیکس شکل تھی اور دوسرے لمحے میں وہ تاہر کے سامنے اپنے چچاہزاد بھائی کو گردن جھکائے دیکھ رہی تھی خون کے رشتے نے جوش مارا اور اس نے جلدی سے دعا کی یا اللہ قاسم کی فتح لیکن اس کی زبان رک گئی وہ اجنبی جس نے اس کی زندگی کے سمندر میں پہلی بار ہلکی ہلکی موجیں پیدا کی تھی انتہائی بے بسی کی حالت میں یہ پوچھ رہا تھا کیا میرے لئے تمہارا چچاہزاد بھائی نہ ہونا ایک گناہ ہے تماشائیوں کی بڑھتی ہوئی لے دے سن کر صفیہ نے آنکھیں کھولی تاہر کی مدافعہ اب جاریحانہ حملوں میں تبدیل ہو چکی تھی اور قاسم بدحواز ہو کر الٹے پاؤں میدان میں چکر لگا رہا تھا قاسم تین بار الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے گرا لیکن تاہر نے اس کے سینے پر تلوار رکھ کر ہار منوانے کے بجائے ہر بار اسے اٹھنے کا موقع دیا چوتھی بار گر کر قاسم نے اٹھنے کے بجائے اپنی تلوار پھینک دی تاہر نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کے لئے ہاتھ کا سہارا دینا چاہا لیکن اس نے تاہر کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹا دیا اور اٹھ کر ڈگمگاتا ہوا اپنی کرسی پر جا بیٹھا اس نے خود اتار کر اپنی گود میں رکھ لیا وہ تھکے ہوئے گوڑے کی طرح ہام پر رہا تھا اور اس کے چہرے سے پسینے کی دھاریں چھوٹ رہی تھی لوکس نے اٹھ کر اسے پسینہ پوچھنے کے لئے اپنا رومال پیش کیا لیکن قاسم نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے ہٹا دیا جب لوکس پریشان ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ رہا تھا عبدالعزیز نے جھک کر اس کے کان میں کہا یہ رومال اپنے لئے رکھئے ابھی لوگوں کو تسلی نہیں ہوئی وہ آپ کے کرتب بھی دیکھنا چاہتے ہیں لوکس کے لئے ہونٹ کٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا بغداد کے عمرہ دبی زبان میں تاہیر کو داد دے رہے تھے لیکن خوارزم کا سفیر اپنی کرسی سے اٹھا اور آگے بڑھ کر مسافحے کے لئے تاہیر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا نوجوان میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں صلاح الدین ایوبی کے بہدر سپاہی کے بیٹے سے ہمیں یہی توقع تھی تاہیر نے خوض اتار کر اس کا شکریہ دا کیا اماد الملک نے اس کا خوض پکڑتے ہوئے اسے اپنا رومال پیش کیا تاہیر اس کے ہاتھ سے رومال لے کر اپنے چہرے سے پسینہ پوچھ رہا تھا کہ اوپر سے نقیب نے اعلان کیا کہ خلیفت المسلمین جا رہے ہیں حاضرین اتھ کر احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے نقیب نے تھوڑی دیر بعد خلیفہ کے تشریف لے جانے کا اعلان کیا اور سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تاہیر اماد الملک کے ہاتھ سے اپنا خوض لے کر پسینہ پوچھتا ہوا آگے جا بیٹھا امرائے سلطنت کی نگاہیں وزیر آزم پر لگی ہوئی تھی وہ اپنے ذہنی کرب کو ایک سیاسی مسکراہت میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا میں خلیفت المسلمین ولی اہد سلطنت شہزادہ مستنصر اور امرائے بغداد کی طرف سے تاہیر بن یوسف کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ دلوار جس کا اس نوجوان نے اپنے آپ کو بہترین حقدار ثابت کیا ہے دولت اباسیہ کی بہترین خدمات سر انجام دے گی اس تقریر نے حاضرین کی جھجک دور کر دی اور وہ ایک اے بعد دیگرے اٹھ کر تاہیر سے مسافحہ کرنے لگے سپہ سالار پھر ایک بار مستنصر سے سرگوشی کرنے کے بعد اٹھا اور بلند آواز میں بولا شہزادہ مستنصر باللہ کی خواہش ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے صلاح الدین ایوبی کی تلوار کمر میں باندھنے سے پہلے اس کا ایک اور امتحان لے ہمارے معزز مہمانوں میں سے ایک کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں اس سے بہتر تائغزن کوئی نہیں اگر تاہیر بہت زیادہ تھک نہ گیا ہو تو میں یہ درپاست کروں گا کہ وہ ہمارے معزز مہمان کی دعوت قبول کرے کیونکہ تاہیر کے پاس اگر صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے تو ہمارے معزز مہمان لوکس کے پاس شاہ فرانس کا آفرین نامہ ہے لوکس نے یہ سن کر آؤ دیکھانا تاؤ جھٹ اپنی کرسی سے اٹھا اور سر پر خود رکھ کر میدان میں آ کھڑا ہوا تاہیر پانی کا پیالہ پی کر مسکراتا ہوا اٹھا عبدالعزیز نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا آپ بہت تھکے ہوئے ہیں مقابلہ جلد ختم کرنے کی کوشش کریں تاہیر نے اتمنان سے اپنے سر پر خود رکھتے ہوئے کہا اس کے ساتھ میرا کھیل بہت مقتصر ہوگا تم فکر نہ کرو ہبشی غلام نے آگے بڑھ کر تلواریں پیش کی لوکس نے اپنے لئے ایک تلوار اٹھانے کے بجائے دو تلواریں اٹھائیں اور ایک تلوار تاہیر کی طرف پھینک دی تاہیر نے تلوار دبوچ لی اور اس کے وار کا انتظار کرنے لگا لوکس تاہیر کا طریق جنگ دیکھ چکا تھا اس نے اس کی تھکاوٹ سے فیدہ اٹھانے کے لیے فوراں حملہ کر دیا لیکن بجائے اس کے کہ تاہیر اس کا وار اپنی تلوار پر روکتا اس نے جلدی سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کا وار خالی جانے دیا اور جب لوکس کی تلوار کی نوک زمین کے ساتھ لگ چکی تھی تاہیر نے اپنی تلوار پوری طاقت کے ساتھ کھما کر اس کی تلوار کے ساتھ دے ماری لوکس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور وہ خالی ہاتھ میدان میں کھڑا لوگوں کے قہقے سن رہا تھا شہزادہ مستنصر نے ولی اہد ظاہر شاہ کا اشارہ پا کر میز پر سے تلوار اٹھائی اور آگے بڑھ کر تاہیر کے کمر کے ساتھ باندھی اور تاہیر سے مسافحہ کرتے ہوئے کہا ہمارے اسلحہ خانے میں اس سے زیادہ خوبصورت اس سے زیادہ چمکدار اور تیز تلوارے ہیں لیکن کاش آپ جیسے چند اور سپاہی بھی ہوتے آپ یہاں سے نہ جائیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے تاہیر نے جواب دیا جب تک آپ کو میری ضرورت ہے میں یہی ہوں چلیے اباجان سے ملیے تاہیر ولی اہد کی کرسی کے قریب پہنچا ولی اہد نے اس کے ساتھ مسافحہ کرتے ہوئے کہا نوجوان میرے استبل کا بہترین گھوڑا جس پر میں سوار ہونے کی حسرت اب تک پوری نہ کر سکا اور میرے اسلحہ خانے کی بہترین تلوار جس کے استعمال سے میرے ہاتھ ناواقف ہیں تمہیں انام دیتا ہوں آج یہ چیزیں تمہارے پاس پہنچ جائیں گی یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے سے مقاتب ہوا مستنصر مہمانوں کو رخصت کرنا اب تمہارا کام ہے میں جاتا ہوں میری طبیعت قراب ہے ولی اہد کے چلے جانے کے بعد اہل محفل اور زیادہ بے تکلف ہو گئے وہ آگے بڑھ بڑھ کر تاہیر سے مسافحہ کر رہے تھے دوسروں کی دیکھا دیکھی چنگز خان کے سفیر نے بھی تاہیر کے ساتھ مسافحہ کیا لیکن اس کے ساتھ مسافحہ کرتے ہوئے تاہیر نے اپنے جسم میں ایک کپ کپاہٹ محسوس کی مجلس آہستہ آہستہ برخاص تو ہونے لگی وزیر آزم نے رخصت ہوتے ہوئے تاہیر سے کہا بیٹا میرے ہاں رات کی دعوت نہ بھولنا قاسم ابھی تک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا وزیر آزم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کورسی سے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر محفل کی طرف چل دیا سب سے آخر میں تاہیر کے گردی سپہ سالار اور دوسرے فوجی افسر رہ گئے سپہ سالار نے عبدالعزیز کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا استاد کے بعد شاگرد عبدالعزیز نے کہا شاگرد کے بعد استاد سپہ سالار نے قحقہ لگاتے ہوئے کہا عزیز تمہیں شکار کا بہت شوق ہے میں کل سے تمہیں اور تمہارے دستوں کو لیکن آٹھ سے زیادہ نہ ہو تین دن کی چھٹی دیتا ہوں تاہیر کو ساتھ لے جاؤ پردے کے پیچھے سفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی سکینہ دیکھا اس بددو کو سکینہ خاموش تھی اور جب سفیہ اس کے ساتھ اپنے محل کی طرف جا رہی تھی وہ تمام راستہ اپنے دل میں بددو کا لفظ دہراتی رہی اس کے لیے اس لفظ کے معنی بدل چکے تھے سکینہ